جی دوستو نمشکار سسریقہ السلام علیکم دوستو آج پھر ہم مونگا شاکھ لے کے آئے ہیں جنہیں کہ پروال بسم بنانے جا رہے ہیں ہم آئیروید کی اندر اس کے بہت زیادہ محتتہ ہے ایک اچھا وید اگر پروال کی بسم بنا لیتا ہے تو اس کو اور کوئی میڈیسن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو بہت سارے مراز کے اندر اسی کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کی جو ماترہ ہوتی ہے ایک سے دو رتی تک دن میں دو تین بار بھی دیے جا سکتی ہے سیتو پلا دیچورن کے ساتھ لگ لگ بماریوں میں لگ لگ تیار کیا جاتا ہے تو آج ہم جو مونگا شاکھ بنانے جا رہے ہیں ہم مکھن کے ساتھ بنانے جا رہے ہیں اور آج کا ہمارا مقصد ہے جو ایجو سپرمیا جن کے سپرم کاؤنٹ کم ہوتے ہیں جن کے ویریا کے اندر سپرموں کی جو گنتی ہے کم ہے ان کے لئے ہم بنانے جا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ سو گرام مونگا شاکھ لی ہے اور دائی سو گرام مکھن ہے اور لگ سے ہم ایک مونگا بیک جو مونگا کی جڑ ہے وہ بھی استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہم پہلے پروال پسٹی بناتے ہیں مگر آج ہم اس کو جو موروں کے لئے بنا رہے ہیں جن کے کمر کے جو منکے ہیں ریڑ کی ہڈی کے جو منکے ہیں وہ گیب آ چکا ہے تو اس کو ہم میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے ہم اس کو بکرے کی جو میک ہوتی ہے بکرے کا جو برین ہوتا ہے اس میں بناتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کو سوکھی خانسی میں اگر دینا ہو تو چینی کے ساتھ ملا کر دیا جا سکتا ہے اگر جو بلگم والی خانسی ہے تو وہاں پہ اس کو شید کے ساتھ دیا جا سکتا ہے بخاروں میں اس کو سیتو پلا دی چورن اور شید کے ساتھ دیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہچکی میں اس کو ہرڑ اور شید کے ساتھ دیا جا سکتا ہے بخار کے اندر مہا سدرشن چورن کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے اگر ٹی بی ہوگی ہو تو پکے ہوئے کیلے کے ساتھ دیا جا سکتا ہے بہت سارے منکے چلو اس کے جو بدرکہ ہے بدل کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو آز ہم سپیشل جو بنانے جا رہے ہیں یہ کیلشیم کا بہت بڑا سورس ہے ہڈیوں کی یہ کھراک ہے مگر ہم آپ آج اس کو ایجو سپرمیاں کے لیے بنانے جا رہے ہیں جن کے سپرم بلکل کم ہو چکے ہیں ہے مگر بلکل کم ہے ایک یا دو آتے ہیں پانچ سے دس کے قریب رہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھتے تو ان کے لیے یہ آج کا جو نسکہ ہے بہت ہی بڑی آیا ہے اس کے اندر میں نے بتا دیا سو گرام ہم نے مونگا لیا ہے شاک اور ڈائی سو گرام مکھن لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے گوند کر تو اس کو پندرہ سے بیس کلو اپلوں کی آگ دیں گے تو یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنی اس کی مہترہ ہے اس کے برابر کا اگر کشتہ کلی اور جہاں پھر اپنا کشتہ چاندی ملا کر دیا جائے تو بہت بڑی آرزلٹ ملتے ہیں یہ ایجو سپرمیا پہ بھی بہت بڑیا کام کرتا ہے تو دوستوں سے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ایسی اور ویڈیو جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کر دیا کریں یہ دیکھی ہم نے اس کا ایک پیڑا تیار کر لیا ہے مکھن کے ساتھ اس کو ہم کجیہ میں رکھیں گے اور اس کو پندرہ بیس کلو اپلوں کی آگ دیں گے کئی بار یہ کالا نکلتا ہے تو اس کو آپ پانچ ساتھ کلو کی آگ دبارہ بھی دے سکتے ہیں تو دوسرا ہم اس کے اندر ساکھ بیک مرجان اپنے دیکھ لی ہے اس کو ہم یہ بنائیں گے جو بکری کا برین ہوتا ہے مکھ ہوتی ہے اس کے اندر تیار کریں گے دو ہنڈیاں میں نے لیے ایک میں اس میں بار بار بناتا رہتا ہوں یہ تو میں نہیں لیتی ہے تو اس میں کافی دبار میں بنا چکا ہوں تو یہ اس کو میں دبارہ سے استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کی ہنڈی ٹوٹتی نہیں ہے تو دوستو ویڈیو کے ساتھ جڑا رہنے کے لیے دھنیاواد شکریہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اوکے تھینکیو